جس سرکار نے حجت الودا میں نشور و معروف خطبہ دیا آخری خطبہ جیسے امام لفظوں میں کہتے ہیں اس میں سرکار کیا فرماتے ہیں کہ سود آج سے ختم کر دیا گیا اور میں اپنے خاندان سے عباس بن عبد المطلب کی طرف سے سود ماف کرتا ہوں اصل ذر پے کرنا ہے جو تم نے ادھار لیا تھا وہ دینا ہے سود نہیں دینا اور چونکہ جناب عباس کا ایمان لانے سے پہلے یہ بزنس تھا پیسے لینڈ کرنا اور یہ بھی اس کلچر میں عام تھا تو وہ سرکار نے ماف کر دیا اس سے آگے سرکار نے کیا بات فرمائی کہ میں خون بہا ماف کرتا ہوں اور اس کے لئے کہتے ہیں میں اپنے خاندان سے ربیہ بن حارس بن عبد المطلب کا خون ماف کرتا ہوں جسے بنو سعید قبیلہ میں بنو حزیل نے قتل کر دیا تھا جب وہ رضاعت کے لئے وہاں موجود تھے محترم خواتین و حضرات السلام علیکم سیرت پوڈکاسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر کی اجازتہ بھی اس سے پہلے کہ ہم بات کریں پریویس اپیسوڈ میں جہاں تک ہم پہنچے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سادیہ کے پاس ہیں اور حضرت حلیمہ سادیہ کے گھر میں لہریں بہریں ہو گئی ہیں خیر و برکت ہو گئی ہیں اور بہت سے سرپرائزز مل رہے ہیں لوگ بھی حیران ہیں لیکن ہم آگے بڑھنے سے پہلے وہ جو ایک پیسٹن ہے ہمارے ویورز کی طرف سے کیا خیال ہے پہلے اس پہ بات نہ کر لی جائے جی جو رو اور پیسٹن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ناظرین اس میں کتنا انٹرسک لیتے ہیں اور کہاں تک سوچتے ہیں جیسے کہ پہلے بات بھی ہوئی پریویس اپیسوڈ میں کہ لوگ عرب کا ایک کلچر تھا اور وہاں ریزاد کے لیے دیہاتی علاقوں میں بھیجا جاتا تھا اپنے نوزائیدہ بچوں کو اور جو بچے بی بوائز تھے ان کو بھیجا جاتا تھا تو ہمارے ناظرین میں سے ایک قویسٹن آیا ہے کہ ہمیں عرب کلچر میں کہیں اور تو روایت نہیں ملتی صرف کریم آگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہسٹری بیان ہوتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ ایسا روایت تھا تو باقی کوئی ایسی مثال نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم در بات کرتے ہیں نا پچھلے ادیان کی پچھلے انبیاء کی تو ہمیں سینٹنس بڑا کومنلی بولتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی آتے رہے اللہ کے رسول آتے رہے اور انہیں ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے وہ شرک کرتے تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کی قوم تو جب آرگیمنٹ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے تھے ہم اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں تو ہم آج کے زمانے میں اپنی لوجک کے ساتھ چونکہ ہم ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ کوئی آرگیونٹ ہے باپ دادا کے ایمان دین پہ ہم قائم ہے چونکہ ہمارے باپ دادا تو اس لئے ہم بھی آسا کرتے تھے یہ کوئی نہ تو آرگیومنٹ ہے نہ خریٹیئریاں ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں میں آپ سے متفق ہوں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا بڑا یہ کہنا بڑا سان ہے ہمارا مسئلہ گیا ہے ہم کلچر سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں ہم کلچر سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں اور میں ہر چیز کو اپنے کلچر میں ہی نکلتا ہوں ٹھیک دوسرا مسئلہ گیا ہے جو انفرمیشن کسی زمانے میں مجھے مل گئی تھی میرے بچپن میں میرے لڑکپن میں یا میں نے اے بی سی بک پڑی تھی یا ایکس وائی زی آتھر تھے اور میں نے پڑی تھی انہوں نے جو لکھا تھا اب میں نے کیونکہ فرسٹ ٹائم وہ سنا تھا تو میں اس پہ گائم ہوں کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ہے ایسے ہیں تو جب اس سے مختلف انفرمیشن ملتی ہے نا تو ہم تحقیق کرنے کی بجائے اس کو اس کو تلاش کرنے کی بجائے اسے ایویویٹن جاج کرنے کی بجائے ہم اسے ڈیزائی کرتے ہیں یا ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں یہ معاملہ یہاں پہ ہے جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما حلیمہ سادیہ کے پاس لزاج کے لئے گئے ہی نہیں وہ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں اور وہ آرگومنٹ کیا کرتے ہیں کہ اچھا اور کسی کے متعلق تو ہمیں نہیں ملتا اچھا چونکہ اور کسی کے بارے میں نہیں ملتا تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایسا نہیں ہے حضرت اما حلیمہ سادیہ کے پاس نہیں ہے وہ اسے ایک کسا ہوئی سمجھتی ہیں ابھی جب ہم یہ بھی ڈسکیسن سٹارٹ کرنے لگے تھے تو آپ نے ایک آرگومنٹ دیا بیسے ہی بات شروع کرنے سے پہلے کہ سرکار جیسا کوئی اور آیا بھی نہیں درست ہے لیکن ہم تو اب بات کریں مکہ کے یا عرب کے کلچر کی تو کلچر تو سب کے لئے تھی ہم تھا ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں کچھ اپیسوڈ میں بات کی کہ جب رسالت مہا پیدا ہوئے تو ساتھویں دن جناب عبد المطلب نے سرکار کے سر کے بال اتروائے اور بالوں کے وزن کے برابر سونا صدقہ کیا یہ عرب کا رواج تھا اس وقت سو کلچر اور چیزیں تو موجود ہیں نا اب میں چند ایک سوال آرگومنٹ کے لئے پوچھنے لگا ہوں ابو سفیان بن حارس بن عبد المطلب ابو سفیان ایک تو ابو سفیان بن حرب ہے جو بنی امیہ سے تھے جن کو عام زبان میں ہم جب تاریخ اسلام پڑھتے ہیں اور ابو سفیان کا ذکر آتا ہے جو ام حبیبہ ام المومنین کے والد بھی ہیں جو قریشی سردار ہیں جو جنگوں میں سپاہ سلاس کی حسیت سے لیڈ کرتے رہے یہ وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں فتح مکہ پہ سرکار نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے خر چلا جائے گا اس کو پناہ ہے ہندہ کے حسپنٹ یہ ابو سفیان اور ہیں اور جن کا میں نام دے رہا ہوں یہ جنابِ حارس اب حارس کون ہے جنابِ عبدالمرطلیب نے جب کوئے کی خدایی شروع کی تو اس وقت تک ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارس تھا جب وہیں دعا مانگی کہ اللہ کریم افرادی قوت ہمارے پاس کام ہے اگر ہمیں اور افرادی قوت مل جائے مجھے اور بیٹے مل جائیں دس بیٹے مل جائیں میری زندگی میں جوان ہو جائیں تو شکرانے کے دور پر ان میں سے ایک کو تیری رامے قربان کر دوں گا تو یہ حارس کے بیٹے ہیں ابو سفیان تو رسول اللہ کے چچا ذات بھائی قریشی بھی ہیں حاشمی بھی ہیں عبدالمرطلیب کی اولاد سے ہیں یہ رسول اللہ کے رضائی بھائی ہیں اس کا مطلب ان کی کسی نے رضائی بھائی بنے پہلی بات ہوگی پتہ چلنا ہے کہ اس کلچر میں رضا تام جنابِ حمزہ بن عبدالمرطلیب حضور کے چچا بلکل سیدنا حمزہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شعر رسول اللہ کے رضائی بھائی ہیں آپ نے پچھل کسی اپیسوڈ میں پوچھا بھی تھا کہ یہ رضائی بھائی کیسے ہیں تو ہم نے بات کی تھی کہ ان کو بھی سویبہ نے دودھ پلایا تھا سویبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی برہ برہ بنت عبدالمرطلیب کے بیٹے ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالعصد ان کو بھی دودھ پلایا سو وہ بھی رضائی بھائی ہوئے رسول اللہ کے پھر حمزہ بنی سعید بن بکر یعنی بنی سعید جو حلیمہ سعیدیہ کا قبیلہ ہے اس قبیلے کا پورا نام ہے بنی سعید بن بکر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعیدیہ کے ساتھ آگئے دس دائیں آئیں تھیں تو انہی میں سے ایک نے جناب حمزہ کو اڈاپٹ کیا یا رضاعت کے لئے لے گئے تو وہ بھی وہیں بنو سعید میں پھل رہے ہیں بنی سعید بن بکر میں رسول اللہ بھی رضاعت کے لئے موجود ہے اور جناب حمزہ بھی رضاعت کے لئے موجود ہے ایک دن اب یہ دائیں دونوں مختلف ہیں رسول اللہ کو دودھ پلانے والی حلیمہ سعیدیہ حلیمہ سعیدیہ پورا نام ہے حلیمہ سعیدیہ بنت ابو زحیب زال واؤ ہے کنڈل والی یہ بے حلیمہ سعیدیہ قبیلی کے بیرے سے سعیدیہ کہتے ہیں حلیمہ بنت ابو زحیب یہ تو دودھ پلاری ہیں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جناب حمزہ کو ایک اور دائیہ پلاری ہے ایک دن یا کچھ دن کے لئے وہ دائیہ اویلیبل نہیں تھی اور جناب حمزہ بھئی ہیں تو حلیمہ سعیدیہ نے جناب حمزہ کو دودھ پلایا ٹھیک ہو گئے اب جناب حمزہ رضائی بھائی بھی ہو گئے وہ تو پہلے بھی ہو گئے تھے سوہبہ کی بہت سے اب دودھ شریک بھائی بھی ہو گئے ایک ہی وقت میں ایک ماں کا دودھ پی رہے ہیں ٹھیک ہو گئے یہ تو میں نے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں یا ان کی موجودگی کی بات کی انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم وہ بتاتے ہیں کہ جب ماریا کبتیا کے ہاں رسول اللہ کے بیٹا ابراہیم بن محمد پیدا ہوئے تو رضاحت کے لیے ابو یوسف لوہار لوہار تھا لوہے کا گام کرتا تھا اس کے بیوی کو دائیہ مقرر کیا گیا اب یہ مدینہ کی بات آگئی لاسٹ کچھ اپی سوٹ میں آپ نے پوچھا تھا اچھا مکہ میں تو ہم نے رضاحت دیکھ لی مدینہ میں چلے گئے ہیں پھر کیا ہو رہے ہیں تو میں نے آپ سے کہا تھا مکہ میں کچھ اور معاملات تھے انوائنمنٹ کے نزائدہ بچوں کے لیے ہیلڈی نہیں تھی جگہ لوگ آتے جاتے ہیں بلا 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 وہ ساری باتیں ہم نے کہہ لی تھی تو سرکار ابو جسولوہار کی گھر اپنے بیٹے کو ملنے جایا کرتے تھے اور وہاں پہ اس نے اپنی کام کے لیے جو بھی ان کی ایکیپنٹ ہوں گے وہ جلائے ہوتے تھے اور دھوہ ہوتا تھا اور سرکار بڑی محبت سے بیٹے کو ملنے کے لیے وہ دھوہ بھی برداشت کرتے تھے ٹھیک ایک دفعہ نسمن مالک کہتے ہیں کہ میں بھاگ کے گیا اور انہیں جاکا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں اچھا تو انہوں نے اپنی جو بھی انگیٹھی تھی جو بھی ایکیپمنٹ تھا اسے بند کر دیا کہ سرکار کے لیے آنکامفٹیبل نہ ہو اچھا اب یہاں پہ ایک اور ڈیٹیل مزے کی ملتی ہے سرکار جب جاتے تھے تو ابراہم بن محمد کو گودھ میں اٹھایا کرتے تھے لیا کرتے تھے اور پیار سے بوسہ بھی لیا کرتے تھے سو اب یہ کتنی بڑی سرکار نے بات سکھائی ہے کہ بچوں کو گودھ میں بھی لیں اور گودھ میں بھی لیں پیار بھی کرنا ہے اور ہم پہلے کوشنشت پہلے یہ بات کر چکے کہ جناب زینب بنت محمد سلام علیہ علیہ آپ کی سابزادی امامہ علف میم علف میم ہے امامہ سرکار نمال پڑھ رہے ہوتے تھے یا نفل پڑھ رہے ہوتے تھے تو آ جاتی تھی سرکار کے پاس اور رسول اللہ امامہ کو قیام کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اپنی گودھ میں اٹھا لیتے تھے اور نماز دار کرتے تھے سبحان اللہ اور جب آپ رکوع یا سجدے میں جاتے تھے تو بٹھا دیتے تھے اور جب پھر دوبارہ اٹھتے تھے تو دوبارہ اٹھا لیتے تھے یہ سرکار نے بتایا بچوں سے محبت رائیت تو پھر انس بن مالک ہی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو یوسف لوہار کے گھر پہ تھے ابراہیم محمد بن محمد کو اٹھایا ہوا تھا تو وہ آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہیں آخری سانسیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گودھ ملی اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنس ہو جاری تھے اچھا یہ رزاد کے پیریڈ کے دوران ہی بھئی دیکھیں عمومی طور پر رزاد جو ہے دو دائی سال ہوتی ہیں اور یہ کوئی اٹھارہ ماہ کے تھے جب انگی ڈیتھ ہوئی ہے ابراہیم بن محمد اب کتنا خوصلہ جائیے اور عمر کیا ہے اس وقت سرکار کے سکس تھی والی اب ابھی پہ اگر کسی کوش آگیا کرزاد ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی طرف میں دو تین اور تھوڑی بڑھ جائے گی ڈیوریشن بات مکمل ہو جائے گی کارپ انشفک یہودی تھا اور یہودیوں میں بڑا انفلینشل تھا مدینہ منورہ میں بہت رچ تھا اس نے وضیفے لگائے ہوئے تھے سکولرز کے اور کنٹرول کرتا تھا بزنس کو بھی کنٹرول کرتا تھا اور وہاں کی علماء یا انفلینشل لوگوں کو بھی اپنین لیڈرز کو بھی کنٹرول کرتا تھا اس کے رضائی بھائی کا نام کی ہیں ابو سلکان نائلہ بن سلامہ دوسرے رضائی بھائی کا نام کی ہیں محمد بن مسلمہ جب سرکار نے یہ اسائنمنٹ دی کہ یہ کاب بن اشرف نے ظلم کیا کیا کہ وہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو جو حجو کرتا ہی کرتا تھا اس نے مسلمان عورتوں کے ساتھ جھوٹے عشق یا قصے بنا کے ان کے سکینڈلز اپنی گفتگو میں اور اپنی شائری میں شروع کر دیئے اب یہ وہ مسئلہ تھا کہ اگر سرکار وہاں پہ سٹیپ نہ لیتے یا ڈیسیئن نہ لیتے تو ایک ایک عجیب چلتا چال پڑتا ایک معصوم عورت جس کا کوئی نہیں کریں گے تو کون کرے گا تو سرکار فرماتے ہیں کون ہے جو کام بن اشرف کا کام تمام کرے تو جو سب سے پہلے ہاتھ ریز کرتے ہیں یا ذمہ داری اٹھانے کی بات کرتے ہیں یا اسائنمنٹ لیتے ہیں وہ محمد بن مسلمہ ہیں کچھ لوگ اسے محمد بن مسلمہ بھی پڑھتے ہیں زبر کے ساتھ سو ترزاز یہاں بھی پہ استیبلش ہوگی یہودی اور مشرق ہوں گے یا جو بھی دین اپنایا ہوگا سو یہ بھی تخصیص نہیں تھی کہ رضاعت کے لیے ماں ایسی رومنی ہیں جو یا ایک وقت میں جو دودھ شریک بھائی ہیں تو وہ مسلم ہی ہو دودھ شریک ہو یا رضائی ہو رضائی ہو تو یہ ضروری نہیں سو رسول اللہ کے رضائی بھائیوں بہن بھائیوں کی ڈیٹیل بھی سمجھ لیں جزامہ یا خضافہ یہ نکتے کا یہاں کی بیچھے ہو جائے تو یہ نام عرب میں بدل جاتے ہیں ہمارے پڑھنے کے لیے بہت ان کا نیک نیم شیما تھا شیما پھر ایک بہن اونیسا اور پھر عبداللہ ہے جو دودھ شریک بھائی ہیں سو یہ تو ہو گئے امہ حلیمہ سادیہ کے بچے جو رسول اللہ کے رضائی بھائی ہیں حمزہ بن عبد المطلب سویبہ کی وجہ سے بھی اور حلیمہ سادیہ کے وجہ سے بھی اگین رضائی بھائی ہو گئے عبداللہ بن عبدالعصد ان کو بھی سویبہ نے دودھ پلایا تھا ابو سلمہ ابو سلمہ مسلمانوں میں جو مصاب بن عمیر کو تو سرکار نے مدینہ میں بھیجا تبلیغ کے لیے جب سرکار نے مدینہ منورہ حجرت کا حکم دے دیا تو سب سے پہلے حجرت کرنے والے ابو سلمہ اور امہ سلمہ تھے جی اور امہ سلمہ بعد میں ام المومنین بھی سب سے زیادہ تکلیف ہیں حجرت کے لیے اگر کسی کپل نے اٹھائی تو وہ عبداللہ بنت جہاش یہ بھی رسول اللہ کے رضائی بھائی ہیں ٹھیک ہو گئے اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ وہ ساری لوگ ہو گئے جو اس سرکار کے رضائی بہن بھائی ہوئے ہیں ٹھیک اگر ابھی بھی کسی کو خیال ہے تو میں آخری بات جو سرکار نے حجرت الودا میں نشور و معروف خطبہ دیا آخری خطبہ جسے امام لفظوں میں کہتے ہیں اس میں سرکار کیا فرماتے ہیں کہ سود آج سے ختم کر دیا گیا اور میں اپنے خاندان سے عباس بن عبد المطلب کی طرف سے سود ماف کرتا ہوں اصل ذر پے کرنا ہے جو تم نے ادھار لیا تھا وہ دینا ہے سود نہیں دینا اور چونکہ جناب عباس کا ایمان لانے سے پہلے یہ بزنس تھا پیسے لینڈ کرنا اور یہ بھی اس کلچر میں عام تھا میں کی نہیں سیوشن بھی نہیں تھا اس وقت تک تو وہ سرکار نے ماف کر دیا اس سے آگے سرکار نے کیا بات فرمائی کہ میں خون بہا ماف کرتا ہوں اور اس کے لئے کہتے ہیں میں اپنے خاندان سے ربیعہ بن حارس بن عبد المطلب کا خون ماف کرتا ہوں جسے بنو سعید قبیلہ میں بنو حزیل نے قتل کر دیا تھا جب وہ رضاعت کے لئے وہاں موجود تھے اچھا ربیعہ بن حارس بن عبد المطلب ابو سفیان جن کی بات کر رہے ہیں ان کے بھائی ہو گئے یہ ربیعہ جناب عبد المطلب پر سب سے بڑے ہوئے تھے حارس اور یہ کب کی بات ہے اچھا یہ مکس نہیں کرنا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ یہ گئی این ممکلہ اسے بی سال پہلے ہو تیس سال پہلے ہو سرکار تو یہ فرمانے ہیں کہ میرے خاندان کے ایک بچے کو ناحق مارا گیا میں اس کو خون ماف کرتا ہوں بنو سعید میں مارا گیا بنو سعید کون ہے جناس سرکار رضاعت کے لئے گئے ہیں جناب حمزہ رضاعت کے لئے گئے ہیں ابو سفیان بن حالس رضاعت کے لئے گئے ہیں اور کس نے مارا ہے بنی حضیل نے اور پھر فردل فرماتے گئے ہیں کس وقت مارا گیا جب وہ رضاعت کے لئے بنو سعید میں تھے سرکار فرماتے ہیں حلیمہ سعید بنو سعید بنو بکر سے یا بنی سعید بن بکر سے میری ماں ہیں میری رضائی ماں ہیں یہ وہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو جو موتبر کتابوں میں ہیں اگر ابھی بھی کسی کو خیال ہو اگر اضافت اس وقت نہیں ہوتی تھی یہ داستان کوئی ہے تو پھر میں اس سے آگئی کچھ بہرحال بہر حالی انفرومیٹیو اجاز سے بہت ہی ایسی چیزیں مجھے لگتا ہے ہمارے ناظرین نے بھی پہلی بار سنی ہوں گی اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہم نے اپنی سپیشل اپیسوڈ پر بھی کہا تھا ہم کوئی تارین نہیں توڑ کے لارے ہیں یہ کتابیں یہ ریسرچ یہ ایفرٹ ہمارے علماء نے ہمارے محققین نے ریسرچرز نے ہسٹورینز نے استادوں نے محدثین نے فقیہوں نے فقاہ نے اکٹھی کی ہوئی ہیں ہم صرف انہیں ڈھونڈ رہے ہیں مجھے ایک اور چیز بھی لگتی ہے اجاز صاحب جیسے ہم نے یہ چیزیں پہلے دیکھیں پڑھیں لیکن ہمارا شاہد انگر ڈیفرنٹ تھا جیسے آپ میں سامنے دیکھ رہے ہیں مجھے وینڈو نظر آ رہی ہے اس پارٹ درخت ہے لیکن شاہد میں تھوڑا سے ایک اور انگل سے دیکھوں گے تو مجھے کسی اور طرح سے چیزیں نظر آئیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑے مختلف زاویے سے بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابھی اپنے خطبہ حجت البدا کے حوالے سے بھی بات کی مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد اپنے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں بہت ڈیٹیل میں اس کو دوبارہ سے پڑھوں شاید ہم نے پہلے سرسری سا پڑھا اس کو اس طرح سے سمجھا نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ بات کریں گے حضرت حلیمہ ساریہ اور کریم آگا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو قیام ہے اور وہاں جو خوبصورت منظر اور محول ہے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ